نیوزہ لیون بھارت دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں امرتیواری منوار پر پرکھنٹ کے جرائی کیلہ تھانہ شیطر کے سرنڈا کے سسنگدہ جنگل میں عوید ون کٹائی کی خبر پر ون ویبھاگ پولیس اور سی آر پی اف نے چھاپا مارا ہے خبر ملی تھی کہ یہاں پر ون کٹائی کے لیے ایک عوید گاؤ یہاں بسانے کی کوشش ہو رہی تھی پولیس نے یہاں جنگل کاٹ کر زمین صاف کرنے والے پچاس سے پچپن لوگوں کو خدیر دیا ہے اسے کے ساتھ عدکاری بھی آم اوزود ہے اور موزود عدکاریوں نے لوگوں کو پیڑ نہیں کاٹنے کی سخت ہدایت دیا ہے اس معاملے میں رینجر ویجر کبھا نے کہا کہ ویبھاگ سبھی دوشیوں پر آوشک کارروائی کرے گا تصویر آپ کو دخا رہے ہیں پچاس سے پچپن لوگوں کو بہرحال پرشاسند کی ٹیم نے خدیرہ ہے پیڑ کٹائی کو روکا گیا ہے اور لوگوں کو چیتاؤنی بھی دی گئی اور اسی کے ساتھ آنے والے وقت میں سخت کارروائی کی بھی بات یہاں پر چل رہی ہے بہرحال آپ کو بتا دے کہ یہاں پر جنگل کی کٹائی کر کے ایک عوید گاؤں بسانے کی یوشنہ کے تحت پچاس سے پچپن لوگ لگا تھا جنگلوں کی کٹائی کر رہے تھے جس کے بعد ویبھاگ کوب عملے کی جانکاری ملے ایکسکیونسپ تصویریں آپ کو دخا رہے ہیں نیوز الیون بھارت پر پچاس سے پچپن لوگ یہاں پر جنگلوں کی کٹائی کر رہے تھے ویبھاگ کی ٹیم پہنچی پرشاسنک عملے کے ساتھ کئی عدکاری پہنچے لوگوں کو بہرحال خدیر دیا گیا ہے اور انہیں سخت ہدایت دی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یہاں پر آتے ہیں یا پھر کچھ بھی غیر قانونی کرتے ہیں تو انہیں بخشا نہیں جائے گا اور اس معاملے پر بھی پرشاسنک کی نجر ہے پڑتال جاری ہے تصویریں آپ کو دخا رہے ہیں پچاس سے پچپن لوگ بتایا جا رہے ہیں کہ یہاں پر جنگل کو کٹ کر عوید گاؤ بسانی کی فراق میں تھے جس کے بعد ون ویباگ کی ٹیم کو معاملے کی جانکاری ملی اور ایک اہم کارروائی یہاں پر ون ویباگ کی ٹیم نے کی ہے نیوز الیون بھارت پر آپ کو ایکسکلوسیف تصویریں دکھا رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی راج کمار ہمارے ساتھ منوہر پر سے جڑے ہوئے ہیں فون لائن پر تمام جانکاریوں کے ساتھ راج کمار کیا کچھ یہ پورا معاملہ جی میں بتا دوں یہ سرانڈا جنگل کے ساسنگدہ جنگل کی گھکنا ہے یہ رینجر بھیجے کمار نے بتا کہ بگت آٹھ اپریل کو کچھ باہری لوگ جنگل کی کٹائی کر رہے ہیں ان کو گفت سوچنا ملی تھی اس سوچنا کے ادھار پر انہوں نے ایس پی ڈی ایس پی اور سیارتیب کے کمانڈنڈ اور پولیس بل کے ساتھ آج الے صبح سرانڈا کے ساسنگدہ جنگل کیے اور پچاس سے پچپن لوگوں کو باہری لوگوں کو وہاں سے سبھی کو خدیڑا اور سبھی کا نام کو لکھت لکھت لکھا بھی ہے اور کس درج کرنے کی بھی بات کہی ہے جی جی کیا جنگلوں کی جو کٹائی ہو رہی تھے اس میں لکڑی کی تشکری بھی شامل ہے اور یہ کام کب سے چل رہا تھا کیا کو جانکاری ملی ہے میں بتا دوں کہ یہ پچھلے پچھلے بگت دو سال پہلے بھی وہاں پر باہری لوگوں کے دوارہ جنگلوں کی کٹائی کر کے وہاں پر بسنے کے لیے باہری لوگ آئے ہوئے تھے لیکن اچھلے بار بھی ون ویباغ اور پولیس کی ٹیموں نے وہاں پر جا کر ان لوگوں کو خدیڑا تھا اور اس بار بھی وہی گھٹنا پناہ برید کیا گیا ہے وہاں پر باہر سے آئے ہوئے کچھ پچاس سے پچپن لوگوں نے جنگلوں کی کٹائی کے لگ بگ دس ہیکٹر کی کٹائی کر چکے تھے اور وہاں پر گاؤں بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی درمیان ویباغ اور پولیس بل کے ٹیموں نے وہاں پر جا کے ان لوگوں کو خدیڑا اور ان کے نام صحیح ان لوگوں کو دس کرنے کی بات کہی جی جی کیا لکڑی کی تذکری بھی یہاں پر ہو رہی تھی اور پرشاسن کی طرف سے اس باب میں پر کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس سمبن میں غینجر بجے کماجی سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے بتا کہ یہ لکڑی تذکری کی خزمہ نے یہ گریب آدیواشی لوگ ہے جو باہر سے باہر سے آئے ہوئے ہیں انہیں وہ جنگل کٹائی کر کے وہاں پر گاؤں بسانا چاہا رہے تھے جی بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاریوں کے لیے راج کبار نظر بنائے رکھیے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہرال تو سمیر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب حالات سابان یہاں پر پرشاسن اور ون میں واقعی ٹی موجود ہیں ان لوگوں کو خدیر دیا گیا اور اس چیتاؤنی کے ساتھ خدیر آ گیا ہے یہاں دوبارہ نہ بھٹکے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا